دوسرے والی علی ہے لائن میں جو لگے میں سر ان کو لیتے ہیں باری باری جی علی صاحب کیا السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی جی کیا بولیں گے سر آج آج کے ٹاپک پہ آج کے ٹاپک پہ میں تو یہی جاننا چاہتا ہوں ٹاپک تو مجھے نہیں پتا ٹاپک پہلے بھی ایڈ کیا تھا میری آواز میں یہ رہا آئی ہے اس کے لیے ٹاپک بھی آپ نے سن لیا ٹاپک لکھا بھی ہوا ہے آگے فدق کی بات ہو رہی ہے بی بی فاطمہ کی بے کسی کی بات ہو رہی ہے ہاں ہاں بلکل صحیح کہ آپ نے تو میں آپ سے یہی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بڑے سکولر سے کوئی ڈسکس کر سکتے ہیں لے آئیے سر پلیس لے آئیے ابھی لے آئیے سر چلو آمیر حق آپ کا انتظار کر رہے ہیں لے آئیے سر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ادھر جاؤں گا میں نے کہا لے آئیے چون نہیں جاہیں گے یہ میرے کو آج معلوم پڑا کہ یہ آمیر حق جو ہے یہ سکولر ہے یہ ابھی ابھی نہیں بھائی آپ دونے ہی سکولر ہیں بس آپ دونے ہی سکولر ہیں اور پورے وائلے میں آپ دو ہی سکولر ہے یا آپ بول روح ہے بہت کی جہیس کو بول روح ہے ارے بھائی لے آئیے نا یار بیش کندے کی پیر لے آئیے ہاں بیش نہیں یار سن تو لے میرے پاس کبوتر پناہ تم لوگ چھوڑتے کیوں نہیں ہے کبوتر نہیں ہے کبوتر کی جیسا آپ بیٹے بول روح ہیں دو دو روح پر آپ سے چندہ جماع یہاں آپ کر رہے ہیں آپ چندہ یہاں جماع کر رہے ہیں دو دو روح ہم بتا رہے ہیں آپ سیاہوہ ٹھوک کے بولتے ہیں کہ ہم اسلام کو یہ کریں میں تم کو سنو علی میں تم کو ایک اچھا آفر دیتا ہوں میرے طرف سے ہزار روپیہ لے لو اور اپنے کبوتر والے جو آپ کے اببہ ہے چلو سنو گے سنو گے میری بات سائل بھائی بات کرو کچھ آتا جاتا نہیں ہے کمدر دوسروں کے بھروسے پہ رہو گے تم لوگ خود سے پڑے ہو کریں قرآن عدیس الحمدللہ ہاں تو بات کرو نا پھر الحمدللہ جب بول رہے ہو تو کبوتر کیوں کیوں کر رہے ہو آپ سے بہتر اور آپ سے الحمدللہ مومینوں کو مومینوں کی جو آج ہی حالت ہے اتنی گری ہوئی حالت جو ہے مومینوں کی بچھا ہے الحمدللہ بہت اچھی حالت ہے پہلے پوری بات سنو لوں نا میرے بھائی آرے میرے بھائی واقعی میں تم ایسا نہیں مانو گے واقعی میں مجھے افسوس ہوتا ہے مومین بھائیوں پہ میرے مسلمان بھائیوں پہ کہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اپنے عالموں پہ اپنے علماء پہ کہ اتنا ابیوس ان کے ذہنوں کا کرتے ہیں عالم مولانا لوگ یہ بچارے گھدو کی طرح وہ جو جو بولتے ہیں وہ یہ جو ہے ان کی باتیں مانتے ہیں یار کبھی خود بھی پڑھو کبھی خود بھی ذہن لگاؤ کبھی خود بھی دیماغ لگاؤ کہ میں جس چیز کے لیے مرنے مٹنے کے لیے ریڈی ہوں میں پاگلپن کی حد تک جانے کے لیے ریڈی ہوں میں جنون کی اس حد تک جانے کے لیے ریڈی ہوں جس شکشیت کے لیے جس اسلام کے لیے جس دین کے لیے کیا وہ واقعی میں صحیح ہے بھی کیا وہ واقعی میں انسانیت کے لائق ہے بھی کیا اس کے اندر انسانیت ہے بھی کبھی خود بھی دیماغ لگاؤ تمہارے علماء نے تمہارا بھیجا جو ہے نا وہ اکدام اس کے اندر سے دماغ نکال کے بھوسا بھڑ دیا ہے یہ تمہاری حالت ہے اگر واقعی میں تم نے پڑھا ہے علی بھائی تو ابھی موقع ملے گا اگر کبوتر گری نہیں چھوڑی آپ نے تو ہم کو آپ کو نکالنا پڑے گا اگر ٹاپک پر بات کر سکتے ہو تو بات کرو کبوتر گری پلیز بند کرو اور اگر نہیں کر سکتے تو جس کو لانا ہے اس کو لے آؤ بیس نہیں کرو ہاں ہزار روپیاں میرے طرف سے آدم بھائی ہزار روپیاں میرے طرف سے سنو آدم بھائی مجھے پتا ہے آپ کو گسہ آ جاتا ہے اس کا نام علی بھائی آپ کو ہزار کبوتر گری کے لیے اور دس سہار آپ کے اس بڑے سے سکولر کو میری طرف سے لے کے آجو چلو اوکی جسٹ اون منٹ میں بول سکتا ہوں آپ کی بات سنی آپ نے بھی ہوت بھی لگا لیا کبوتر گری وہاں جا کے کرو آپ آرے آپ سے تو بات کرنے آیا ہوں بھائی وہاں آرے حد ہے بھائی سنو سنو وہاں آپ کو وہاں آپ کو کوئی بھاؤ بھی نہیں دے گا جیسے آپ بولو گے نا کہ یار اپنے اس پنجرے سے نکل کر ذرا آؤ میدان میں روز اسلام کی بینڈ وجائی جا رہی ہے روز رسول اللہ کی حقیقت خولی جا رہی ہے زیادہ فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس بات کا اسرار کرنے کے وجہ کے لوگ آپ کے پاس آئے آپ کو وہاں جانا چاہیے کیونکہ اسلام روز ننگا ہو رہا ہے اسلام روز ننگا ہو رہا ہے اس کی حقیقت لوگوں کو پتا چل رہی ہے زیادہ حق یہ ہے کہ آپ ہر جگہ جائے جہاں پہ لوگ اسلام کو ننگا کر رہے ہیں اگر وہ واقعی میں ننگا نہیں ہے تو بتائیں آکے یہ زیادہ حق ہے لیکن جب آپ یہ بات لے کے جائیں گے تو آپ کی پچھواری پہ لات مار کے آپ کو بھگا دیا جائے گا ہم تو آپ کو اتنا کبوتر گری کرنے کا تھوڑا تو موقع دیتے آپ کو اتنا بھی نہیں موقع ملے گا اب پھر سے میں لاز بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹاپک پہ اگر آپ بات کر سکتے ہیں میرے بھائی پیارے بھائی تو آپ کریے نہیں تو دوسرے کو ہم موقع دیتے ہیں بھائی مجھو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تو کیسے ٹاپک پہ بات کریں گے آپ میں سننے کی عادت نہیں رہی ہیں یہ گلتی آپ کو پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا نا کبوتر گریری والی گلتی نہیں کرتے تو بات شروع کریے سیدھا مطبع ہوئے ہیں ہاں جنرل کی سردار کیا کہیں گے جی بولیے آپ کا کیا روا ہے اس میں ہمارا کوئی دوابہ نہیں سامنے سکرین پہ ہے فاطمہ کو باگے کی حضرت اس کے باپ نے دیا تھا اب ابو بگر نے واپس لے لیا یہ گلت ہے پوری حدیث اوپن کری ہے آپ سپ نہیں بھائی اوپر سے پڑی ہے اوپر سے ہی پڑی تھی بھائی جب میں نے فرس ٹائم پڑی تھی اوپر سے پڑی تھی میں نہیں تھا نا بھائی اچھا بھی آپ کے سامنے ہے پڑھ لو نا بھائی ہاں پڑھ لیے اب بتائیے پڑھو پڑھ لیے بھائی نہیں آتی اردو بلکل آتی ہے کیوں نہیں آپ پڑھ لیے نا پڑھ لو نا یار پھل ارے بھائی پڑھ لیے نا میں سن رہا ہوں نا آپ کی بات ارے ہاتھ دو ہوتی ہے یار آپ لوگ بھی نا بلکل لیکن پپی تھی کی طرح دوسروں کو کاتنے بھٹیں پڑھ لیے پڑھ لیے آپ پڑھ لیے میں بتاؤں گا آپ کو کیا چاہیے حدیث پڑھنا جو ہے کم سے کم سواب مل جائے یا رسول اللہ کی بات پڑھو جی علم دل اللہ مجھے بہت سواب ملتا ہے بھائی ہاں تو پڑھو پھر تو میں نے سواب حاصل کیا نا بھائی پڑھو پھر کہاں سواب حاصل کر رہے پڑھو صرف ایک بار پڑھنے سے سواب ملتا ہے کیا نہیں بار بار پڑھنے سے ملتا ہے علم دل اللہ تو پڑھو یار اتنا ٹائم مات ویس کرو پڑھو یہ نہیں آپ پڑھ کے سنائیے بھائی نہیں پڑھے گا آدم پڑھ لے یار ٹائم نہیں پڑھے گا بھائے بھائے ٹاٹا یہ لے get lost مجھے کیا مجھے کیا مسئلہ اوکے منا بھائی کیا لیں یو یو یس لالا جی یو یو لالا جی یو یو کیا بولتے ہیں ممہ او ممہ یو یو ممہ چلو 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 کیا خدبہ دیا ہے ایڈم بھائی تم نے میں تھا تو حسس کے پیٹ دگیا بھائی ایسا لگا جمعہ کی نماز چلو ہونے والی بھائی ہمارے پاس صدام حسین صاحب خود بکلم خود آگئے ہیں صدام حسین شہاب جی صدام حسین شہاب ہلو کیا لے ہو کیا سن پا رہے آپ مجھے بلکل سن پا رہے ہیں اور سال بھائی ٹھیک ہو فرس لاز بھائی صدام بھائی کیا حال چل یار تم نے میرے تم نے میرا کیا حال کر دیا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ہاں یار میں اچھے کہا تھا نماز پڑھتا تھا روجے رکھتا تھا اب اسلام سے جڑا ہوا تھا تم نے سب کچھ چھڑوا دیا ہے سب چھڑوا دیا تم نے چلو نماز اگر پڑھتے تھے تو کچھ سورہ سنا دو تاکہ معلوم پڑھے ہاں واقعی میں نمازیں پڑھتے تھے آپ کون سے سنانی ہے سورہ فلک جو بھی آپ کی فیوریٹ فیوریٹ جو سب سے زیادہ سورہ آپ نماز میں پڑھتے تھے وہی سنا دے کچھ بھی کوئی بھی آدم کوئی بھی سورہ کیا علم تلہ پڑھتا تھا سورہ میں دو علم تلہ کیفہ فعالہ ربی کا بے حساب الفیل علم تلہ کیفہ فعالہ ربی کا بے حساب الفیل علم جزال قیدوں فیتہ دلی پتے جاؤ ہاں انٹرینٹ ختم ہوگئے بیچ میں بلاک ہوگیا ٹھیک ہے بھائی مان لیا سر آپ مومن ہے سر آپ اسلام چھوڑ دیا ہاں اب کیا بتا ہے چھوڑ دیا بھائی کے لئے ہمارے گلاب پھیکو کب سے دیکھ رہے ہیں اور کتنا کتنا مہینہ ہوا یہ حادثہ ہو گیا یہ دو مہینے پہلے دو مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے قریب حادثہ ہوا ہے اچھا میں یہ کپتے تک ایک کپتے تک سو بھی نہیں پایا سوچتا تھا چھوڑو نہ چھوڑو چھوڑو نہ چھوڑو پھر میں نے کرفم کیا کہ پہلے پڑھلوں بڑی دیکھیں جو آپ نے بولا وہ صحیح نکلی ساری کنفرم ہو گیا یہ دین سچا نہیں ہے ابھی میں نے یہ سورج جو بڑی سورج جو سر آپ پھول پہ پھول دیکھیں آپ کے لئے پھول آ رہے ہیں پھول گلاب کے پھول لوگ کی پرسات ہو گئی ہے جھوٹ سے نکل گئی ہے ان کے انٹرنیٹ میں اصل میں مسئلہ ہے تو میں کو داؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ واقعی میں ایکس مسلم ہوئی یا نہیں کیونکہ اگر ایکس مسلم ہو جاتے تو ان کا انٹرنیٹ ایک دم بڑھیا چلتا یہ جو کیا نام میں میں نے ابھی سورج سنائی تھی جی سورج فیل اس سورج کے اندر بھی ایک داؤٹ ہے کہ جب کیا نام ہے اب ابیل آ گئی تھی جب وہ حملہ ہوا تھا کعبے گوبر جی اس کے بعد حملہ ہوا جب اب ابیل نہیں آئی اوئی 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 بہت ضرور اس پر پوری سپیم کی تھی منکل گروس فرمایا آسر آپ نے آسم آسم بھئی اس پر اب ابیل اس وقت آنی چاہیے تھی کیونکہ اس وقت اچھے مسلمان تھے اور اس وقت گھٹیا مسلمان تھے اس وقت اب ابھیل آ جائی اور اچھے مسلمان تھے اس وقت تو مسلمانی نہیں تھے بھائے سورے سورے پیل والا جب یہ واقعہ ہوا ہے تب تک تو رسول اللہ جو ہے ان کی نبوت جو ہے ملی بھی نہیں تھی اور اس وقت اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے انسانوں کی سیکریفائز ہو رہی تھی مکہ کے اندر رکھے ہوئے بوت کے سامنے میرے پاس جینئیس ٹو پینٹ زیرو ہیں میں ان کو بلوک کرنے لگا ہوں بیکسٹیج میں میں نے تین دفعہ انہیں ریموو کر آیا اب میں بلوک کرنے لگا ہوں کیونکہ میں تین دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار مت جڑو نون مومنوں کے لیے بھی نہیں ہیں انش ارث صاحب ہیں میں ان کو بھی بلوک کرنے لگا ہوں کیونکہ بھی تین چار دفعہ کہہ ابھی نون مسلموں کے لیے نہیں ہیں اس کے بعد یسو کا لادلہ ہے اس کو میں نے تین دفعہ ریموو کیا یہ پھر آ گیا ہے میں نے کہا ابھی نون مسلموں کے لیے نہیں ہے اس کو بھی میں بین کرنے لگا ہوں جب میں نے آپ لوگوں کو بول دیا ہے کہ ابھی نون مومنوں کے لیے نہیں ہیں آپ کا کیا حال ہے میں بیکسٹیج سے اب جب میں اینڈ میں اگر کھولوں گا نون مومنوں کے لیے تو آپ لوگ نہیں جوڑ سکو گے thank you so very much بڑا اچھا کیا ہے آپ سٹریم یارڈ سے بین ہو چکے ہیں جی سائل بھائی sorry نہیں میں بول رہا ہوں کہ یار کیوں محنت کرا رہے ہو یار بلکہ ایڈم جو ہے اپنا اتنا وقت دیتا ہے اتنا وقت دیتا ہے اتنا وقت دیتا ہے ہر سٹریم میں جاتا ہے اتنا ہونے کے بعد اتنا ہونے کے بعد اس نے آپ لوگ کو ڈسکارڈ کا option دیا ہے کہ آپ ڈسکارڈ پہ جوائن کرو میں وہاں پہ بھی وقت دیتا ہوں جب آپ کو ایک بندہ اتنا sincerely یعنی پوری طریقے سے لگا ہوا یار میرا تو دیکھو میں تو اپنی سٹریم میں رہتا ہوں کدھر زیادہ جاتا بھی نہیں ہوں کیونکہ اتنا وقت میں نہیں دے پاتا ہوں لیکن ایڈم اتنا وقت دینے کے بعد بھی اگر آپ اس طریقے سے اگر کرو گے آپ تو پھر کیا آپ اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہو نہیں کرو ایسا اس سے بات کرنا ہے وہ وقت دے رہا ہے ڈسکارڈ کا لنک اس کے ہر ویڈیو پہ آپ کو مل جائے گا جوائن کرو وہاں پہ بات کر لو کوئی مشکل نہیں ہے یہاں صرف مومینوں کو جوائن ہونے دو آپ لوگ دیکھئے کہ اس مہیم کی اس ایکٹیوزم کا کتنا گہرا اثر پڑ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں پڑے گا کہ ہم آپ کو موقع دیں گے نون مومینوں کو اور آپ کچھ بولو گے وہ اس سے فرق نہیں پڑے گا جو ہمارے مسلمان بھائی آ کے بات کرتے ہیں اس سے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں دیکھیں صدیم حسین صاحب جو ہے یہ ایک آپ لوگوں کے سامنے لائیو ایگزامپل ہے ابھی جتنے مولوی مولانا اور یہ جتنے گرگٹ مار گینگ ہے یہ دیکھتے ہیں ہماری سب ویڈیو کیونکہ اس میں سے ان کو جو ہے نا کنٹینٹ چاہیے رہتا ہے وہ دیکھتے ہیں خون کے آسور ہو رہے ہوں گے کہ یار دیکھو ہمارا ایک بندہ اور نکل گیا اور آ کے بول بھی رہا ہے تو صدیم بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے فیل کے اوپر کنٹینیو کرے کہ اللہ جو ہے وہ بات کعبے کو بچانے کے لئے ہاں کعبے کو بچانے کے لئے بات میں نہیں بھیجا جبکہ اس وقت تو جرور ہی بھیجنا تھا وہ اچھے مسلمان تھے صحیح ہے اور میں نے کئی سوال اپنے مولویوں سے مججدوں میں جا کے پوچھے ہیں کئی مججد میں کم سے کم پانچھے مججد میں گئے ہیں اپنے مولویے گئے کسی کے بھی جواب سے سنتوش نہیں ہو پایا جواب ہوسے سر بہترین ہو گیا ایک سیکنڈ سر ایک ہو رہا ہم بس بھائی پیچھے چڑے ہوئے ہیں ہم انہیں دکھانے لگے ہیں انہوں نے نام اپنا رکھا ہوا ہے تو میں اس کے نام کو ذرا سٹ کر دوں نہیں جی محمد کا باپ آپ من کر دو جی محمد کا باپ آپ انمیوٹ کریں اور بولیں اور وہ ساتھ ہی چلا گیا جیسے میں نے اس کا نام چینج کیا ابھی یار آپ کو لگتا ہے کہ آپ پتھا نام رکھ کے آوگے اور میں آپ کے پتھے نام کو سلام کر کے آپ کو ایڈ کر دوں گا بہت بڑی بھولا آپ لوگوں کی آؤ تمیز سے آؤ بات کرو تمیز سے کوئی مسئلہ نہیں بتمیزی بھوت روگے تو سر آپ سب کو پتا ہے میں اسے بڑی بتمیز کرنے والا کوئی نہیں ہے مومن بھائی آپ کا ڈیوائز نوٹ کنیکٹڈ ہے ذرا مائک اور کیمبلے کا ایکسس کروم کو دے دیجئے تاکہ آپ کو ہم لے سکے تو خیر صدام بھائی بہت اچھا لگا آپ آئے اور آپ نے حقیقت بتائی اور سیف رہیے گا اور ایک ایک سوال ہو کرنا تھا آپ سے جی جی کریے جی ایک تو ہوتا ایتٹس ایک ہوتا اگنوشتک یعنی خدا کو ماننے والے تو جو اگنوشتک ہوتے ہیں مطلب اس میں خدا کو تو کوئی تو ہے دنیا بنانے والا تو اگر دنیا بنانے والا کوئی ہے تو پھر وہ رحمانی رحیم ہے یا نہیں میرا یہ سوال اگر وہ رحمانی رحیم ہے تو دنیا میں اتنے فساد کیوں ہم ہم تو صدام بھائی دیکھئے ابھی آپ چونکہ اسلام سے باہر نکل گئے ہیں اور اگر آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں آپ دوسرے جو ایڈیولوجی سے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہو یا آپ جیسا میرا سٹینڈ ہے بلکل میرا سٹینڈ صاف ہے کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑھتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہو کبھی مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑھتا ہمارا جو مین مقصد وہ یہ ہونا چاہے کہ ہم کو زندگی ملی ہے اسے ہم اچھے سے کیسے گزارے لوگوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرے ہمارے اندر کیا جلن ہے لوگوں کے لئے حسد ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہ جو چیز ہے نا دوسرے کو نیچہ دیکھنا سوال پوچھ ہے مولیوں سے تو جب جب جواب دیتے ہیں آپ کی آواز کر جاری سردہ ہونسن بھائی اپنی طرف سے آواز دیتے ہیں جواب دیتے ہیں چلیں سردہ بھائی آرہی آرہی ہے وہ اپنی ریفنس جواب نہیں چھوڑی چھوڑی آگے چلاتے سر سوال کر ایک سوال ایک بات complete کر جی بولی سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب قرآن حدیث سے نہیں دے پاتے ہیں تو اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ ہم یہ سوال کریں گے تو اللہ قرآن حدیث میں ان کے جواب دین چاہے دے اگر سچ دین سچا ہے تو اللہ کو ایک چیز میں لاشت آپ کو جواب دیتا ہوں پھر ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ جو ایک چیز آپ دھیان میں رکھئے گا اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اللہ کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا محمد صاحب کو معلوم تھا جتنا حضرت محمد صاحب کو معلوم تھا اس وجہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایریا میں ہیرو بن ہے سب جگہ جا کے بول ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے آپ اپنا situation جو ہے دیکھے کس حد تک آپ لوگ کو بتا سکتے ہیں سیفٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا دھیان رکھئے گا اس حساب سے آپ اپنی زندگی بہت شکریہ صدام حسین بھائی آدم کچھ آئیٹ کرنا ہے آپ نے بہت اچھ طریقے سے بات کر دی یہ ہے آپ چھوڑ سکتے یاد جی آئے کہتے ہیں بسم اللہ کا نمبروں کو کلکولیٹ کر کے سیون ایٹی سکس بنتا کر لی نا آئی آئی عبداللہ صاحب آئے جی عبداللہ کا پورٹ آئیٹ جانے کے بارے میں ہیلو جی ٹھیک ہے سر بتائیے سر ٹاپک پر بات کیجئے ٹاپک کیا چل دا باغ فدق اور حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ کیا بولے باغ فدق اور حضرت فاطمہ یہ مسئلہ معلوم نہیں بتائیے نا حضرت فاطمہ کو ان کے والد نے فدق کا باغ دے دیا تھا وہ ابو بکر کے دربار میں آئی جب ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی اور ان سے مانگا کہ جو فے کا مال ہے اس میں سے جو باغ فدق ہمارے نام ہمارے اببا جینیر کیا تھا وہ اور فاطمہ کو غصہ آیا بہت یہ سن کے اور وہ مرتے دم تک ابو بکر سے بات نہیں کی فاطمہ سچی تھی ابو بکر سچے تھے کون سچا تھا ان دونوں میں سے نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ کیسا نبی کا دوست ہے جس نے نبی کی بیٹی کو فقیر نہیں بنا دیا کہ وہ دربار میں آکے مانگے اور مانگنے پر بھی نہیں دیا جی جناب یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کے کوئی وارث نہیں ہوتے نا فاطمہ بیٹی تھی تو وہ مانگنے آگئی تھی فاطمہ بیٹی تھی تو وارث نہیں ہوتے نا وہ ایک چیز ہے فاطمہ کو نہیں پہتا تھا وہ اتنی بے وکوف پاگل تھی کہ اس کو یہ بات علم میں نہیں تھی کہ نبی کی وارث نہیں ہوتی یہ عبداللہ بھائی ایک بات سمجھ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ایک باپ جو کہ نبی ہے وہ خود اپنی بیٹی کو اسلام کی جو تعلیمات ہوتی ہے وہ نہیں سکھا پایا اس کو پتا ہی نہیں ہے وہ جا رہی ہے ایسے شخص کے پاس جس کے بارے میں خود نبی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں انبیاء کے بار جو سب سے بہترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابوبکر ہے اور حضرت ابوبکر کو یہ نہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کے بارے میں یہ کہا ہے رسول اللہ نے کہ یہ عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں فاطمہ ان سے زندگی بر بات نہیں کر رہی ہے تو یہ جو اتنی بڑی بڑی جو ایک دوسری کے لیے بڑائیاں ماری تھی چیز جانا کوئی مشکل ہے سمجھ رہے ہیں ہر ایک آدمی ہر چیز کو رسول اللہ کے اگر سب کچھ جان لے تو وہ بھی تو رسول ہو جائے گا نہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے ساری عمر محمد کے ساتھ ابوبکر زیادہ دیر رہی یا فاطمہ زیادہ دیر ہی زندگی میں دے دیا اس کو ابوبکر کون ہوتا لینے بلا نمبر تیسری بات فاطمہ کو فقیر نہیں بنا دیا نمبر چوتھی بات فدق مال غنیمت کے طور پر نہیں وہ مال فے ہے مال فے اور مال غنیمت میں فرق کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیں فرق ہوتا ہے مال خنیمت ہے اور مال فے مل جائے وہ مال فے ہے جو جنگ یہ بغیر مل جائے وہ مال فے ہے تو جو چیز محمد کے پاس توفے میں آئی اس کے لیے قرآن میں کوئی آیت آئی ہے کیونکہ جب توفے میں باغ فدق محمد کو ملا تو محمد نے اس کا حصہ بانٹا نہیں تو چونکہ اس نے بانٹا نہیں تو لوگوں نے کہ اس کا حصہ میں بانٹو جب اس نے بانٹا نہیں تو قرآن کی آیت آئی اللہ نے کسی طریقے سے بتانے کی کوشش کی کہ محمد نے کیوں نہیں بتایا یہ بات محمد کیوں نہیں بانٹا سنو بات تو سنو محمد کو ملا محمد کی زندگی میں سب مال فے کے بارے میں ہوں ہاں ہے آچھا اس آیت میں کیا کہا گیا مال فے کے بارے میں وہ تو بتاؤ تمہیں بتاؤ مجھے معلوم نہیں مال فے کے بارے میں جو آیت آئی ہے قرآن میں وہ کہتی ہے اور جو مال ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے ان سے اب یہ آیت جو ہے بریکٹ میں جو بنو نصیر لکھا گیا ہے وہ اس لئے لکھا گیا ہے کہ عربی میں نہیں ہے یہ تفسیروں کے اندر ہے بنو نصیر سے آپ کو کیا ملا تھا فدق کا با تو تم اس پر تم نے گھوڑے نہیں دھڑائے اور نہ اونٹ دھڑائے یعنی کہ تم اس کے اوپر لڑے نہیں تم نے نہ گھوڑے دھڑائے نہ تم نے اونٹ دھڑائے لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو اللہ نے اپنے رسول کو مسلط کر دیا اس کے اوپر اور جسے چاہتا ہے اللہ اس پہ قادر ہے تو یہ جو ہے اس کی اگر کو اس کا حصہ نہیں دیا نبی نے کسی اور کو اس کا حصہ نہیں دیا تو لڑائی چھڑ گئی یہ دیکھئے گا رسول پہ بنو رسیر کے اموال لٹکا دیئے گئے تم نے اس پہ گھوڑے نہیں دھڑائے اجاف سے مراد رفتار تیزی دکھانا وغیرہ ہم اس کو عربی کو چھوڑتے اصل مدد پہ آتے اور تم نے وہاں تک پہنچ لمبا سفر نہیں تیہ کیا وغیرہ وغیرہ صحابہ اکرام پیدلی وہاں گئے تو وغیرہ وغیرہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں اس بستی کو صلح کے ذریعے فتح کیا گیا انہیں جلا وطن کیا گیا ان کے امور پر نبی کے لیے خاص کر دیا گیا جہاں آپ چہہی نے صرف کرے اب یہ بات آگئی کہ یہ مال نبی جس کو دینا چاہے دے دیں اب اگر نبی نے اس مال کو دے دیا فاطمہ کو تو مسئلہ کیا ہے نہیں لیکن مال ان کو دیا نہیں تھا ان کو وقتی طور پر دیا نبی یعنی کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو وقتی طور پر دے دوں میں کہاں پر لکھا یا میں نے وقتی طور پر دیا کدھر لکھا وہ نبی کے نام پر جو بھی مال دے گا اس میں وراست نہیں چلے نبی کے نام نہیں ہے نا محمد کے نام ہے اس وقت محمد کے نام ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مال غنیمت ہو جب مال غنیمت نہیں ہے اور وہ محمد کے لیے بن گیا ہے اب محمد اس کو مرزی دے دے جب محمد زندگی میں دیا ابو بکر نہیں بولا محمد کی زندگی میں عمر نہیں بولا کوئی اور نہیں بولا اب جب محمد مر گیا ہے تو فاطمہ سے چھینہ گیا یہ سوال ہے اور فاطمہ کو پتہ ہے کہ یہ تو مجھے میرے باپ نے دے دیا ہے اب فاطمہ سے چھینہ فاطمہ کوٹ میں جا رہی ہے ابو بکر سے مانگ رہے اور ابو بکر دے نہیں رہا نہیں آپ غلط بول رہے ہیں آپ صحیح کریں کہ یہ باپ کبھی بھی فاطمہ کی ملکیت میں نہیں تھا سر پلیز وہ حدیث ہے نا لا 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 وراست لیل انبیاء وہ ٹھیک ہے وہ وراست کس چیز کی سر سنیں وہ وراست کس چیز کی جو پانچوہ حصہ محمد لیتا تھا ٹھیک پانچوہ حصہ جو محمد مال غنیمت سے لے گی رہا تھا اس کی وراست میں کوئی مسئلہ نہیں یہ مال غنیمت نہیں یہ فیک عمال ہے اللہ نے قرآن میں اس آیت میں کلیر کر دیا ہے کہ یہ فیک عمال ہے اس کا مال غنیمت سے کوئی تعلق نہیں مال غنیمت میں وراست نہیں میں مال لیتا ہوں حضرت آئیشہ نے جب خیبر کی وراست مانگی تو وہ وراست نہیں ملی کوئی مسئلہ نہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں وہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ وراست نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال غنیمت کا مال تھا اس میں گوڑے درائیت لڑائی کی تھی اور مسلمان نے بھی لڑائی کی تھی ٹھیک ہے اس مال کی بات نہیں کرتے ہم جس مال کے اوپر اللہ آیت دے رہا ہے اللہ بڑا یا تم ایک بات مجھے بتاؤ وہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ مال فائی میں اگر نبی کو مال فائی ملے اس میں وراست نہیں ملے گی اس ہی آیت میں یہ آیت آپ کے سامنے بھی تھی اب پلٹ رہے ہو ہی در ادھ نہیں ابھی آپ سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں نبی کی بیویاں کتنی تھی جب نبی کی وفات ہوئی نبی نے اپنی بیویاں کو دے کر گئے تھے اور حضرت فاطمہ کو دے کر نہیں گئے تھے آہ تو نبی کی بیویوں کے میرے بچے سبر ابھی تو تم نے کہا نبی کی بیویوں کی وراست نہیں ہوتی تو نبی کی بیویوں کیسے آگئی سائل بچ یار تمہارا جماعت خراب ہو رہا ابھی آپ کو میوٹ کرتے ہیں ابھی آپ نے بولا ابھی بولا کہ وراست نہیں ہے میں نے کہ نبی کی بیویاں کتنی تھی آپ نے کہ وہ نبی خود دیکھے گیا تھا جب نبی کی وراست نہیں ہے تو نبی کی بیویوں کے پاس نبی کا مال کیسے ہے بھائی جلدی سے بتائیں بلکہ ایڈم اسی بات پہ اگر آپ دیکھو تو جو گیارہ گیارہ بیویوں کے گیارہ گھر رسول اللہ کو ملے تھے وہ بھی لے لینا چاہیے تھا وہی تو کہہ رہا ہوں اب انہ نے کہا وہ نبی خود دیکھے گیا تھا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو فدق بھی نبی دیکھے کر گئے تھے تو اب بکھر نے تھوڑی نہ چینہ تھا نبی کے نام پر نہیں دیکھو 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 بھائی ایسے نہیں یہ دیکھو آپ کے سامنے ابھی میں نے آپ کو شیعہ کوئی سکولر نہیں دکھا رہا سارے سننی دکھا رہا یہ دیکھو بھائی بزر ابو اور اس کو فدق کا باغ اتا فرما دیا ایک اور حدیث دیکھتے ابن مرویہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت اتری نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فاطمہ کو فدق کی زمین اتا فرما دی فدق کی زمین فاطمہ کو اتا کر دی گئی تھی اب سوال یہ ہے اگر نبی کو نبی کی بیویوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا تو فاطمہ سے یہ باغ کیوں چھین اگر چھین لیا ہوتا نا تو اتنے صحابہ موجود تھے کوئی تو بولتے کسی نے کیوں نہیں بولا خود ان کے سوار نے کچھ نہیں بولا علی رضی اللہ انہو نے یار علی رضی اللہ انہو نے کچھ نہیں بولا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں علی رضی اللہ انہو کو مجبور کیا یہ بھی میرے پاس ہے اب پرابلم یہ ہے فاطمہ کو مال مل گیا تھا ایک اس میں ایڈم ایڈم میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اب یہ جو تم نے تفسیر میں سے حدیث کا حوالہ دیا ہے اس میں حضرت محمد صاحب نے وہ دے دیا تھا اتا کر دیا تھا تو ایک بار جو چیز دے دی گئی اب وہ فاطمہ کی مل کی مل شکر ان کی پروپرٹی ہے وہ تم نہیں چھین چکتے مل صاحب حدیث سے ثابت کرو فاطمہ کی اتا یہ کیا آتا کر دیا کیا یہ دیا بھائی آتا کر دیا کیا بولتے دیا فاطمہ کو استعمال کے لیے دیا تھا یہ آپ کو دکھانا ہے کہ فاطمہ کو حضرت فاطمہ کو صرف استعمال کرنے کے لیے دیا تھا temporary بیس پہ دیا تھا یہ آپ ثابت کر سکتے استعمال کے لیے نہ دیتا حضرت ابوبکر اتنے تھوڑی نہ بے خوب آدمی تھے کہ لے لیتے یہ آپ اپنے سنو عبداللہ بھائی یہ آپ اپنے اکل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو سوال یہ ہے کہ گئی تھی حضرت ابوبکر کے پاس فاطمہ کو غلط میں ہوئی شیعہ اس معاملے میں غلط نہیں ہے سنو اکل پہ تالہ پڑ گیا ہے تم تمہاری اکلوں پہ تالہ پڑ گیا ہے تم انصاف سے بھی خالی ہو گئے ہو انصاف نہیں بھئی مجھے یہ بتائی کہ فاطمہ پھر سنے 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 عبداللہ آپ نے دو باتیں رکھی تھی کہ حضرت علی نے کیوں اس کے بارے میں نہیں بولا میں آپ دکھا جاتا کہ حضرت علی نے اتنا بولا کہ حضرت علی نے فاطمہ کی death پہ ابو بکر کو بلایا بھی نہیں میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ فاطمہ مرتے دم تک ابو بکر سے نہیں سنو حدیث سے دکھا صبر اچھا آپ کا حیال ہے میں کہاں سے دکھاؤں گا یہ بات اگر میں کہہ رہا ہوں کہ علی نے فاطمہ کو دفناتے ہوئے بھی ابو بکر کو نہیں بلایا تو مجھے بتائیے میں کہاں سے دکھاؤں گا اگر یہاں سے اپنی مسجدوں میں یہ بات سنی ہے علماء سے میں نے خود وہ حدیث نہیں پڑی ہے لیکن میں نے سنی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ بات چیت بن نہیں کر سکتا آہ بلکل تین دن سے زیادہ بات چیت بن نہیں کر سکتا حضرت فاطمہ جو ہے وہ اپنی پوری زندگی ان سے بات نہیں کر رہی ہے یہ مسئلے کے بات نہیں دیکھو ایک چیز ہے ذاتی مسئلہ ابو بکر اگر ذاتی خود کے لئے چھین لیتے تو یہ ذاتی مسئلہ ہوتا اور وہ امت کا مسئلہ دین کے لئے اگر پوری زندگی بھی کوئی کسی سے بات نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ آپ نے کہا اللہ کے دوست اللہ کے دشمنی یہ دشمنی جو ہے حضرت ابو بکر یا تو حضرت فاطمہ دین کے لئے دشمنی کر رہی تھی حضرت ابو بکر سے حضرت ابو بکر دین کے دشمن تھے حضرت فاطمہ کو غلط فیمی ہوئی تھی کس نے کہا حضرت حضرت ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو اس تو ابو بکر تو اس نه wali بات نے کی مرتے دم تک ٹھیک ہے she remained alive for 6 months 6 مینے تک جی اس کے بعد after the death of the prophet ٹھیک ہے when she died her husband Ali buried her at night without informing Abu Bakr and he sent the funeral prayer by himself when Fatima was alive اب مجھے یہ بتائیے اب مجھے یہ بتائیے اگر Fatima اگر Ali Abu Bakr کا اتنا ہی تھا ہمیں اس نے اپنی محمد کی بیٹی کو دفناتے ہوئے محمد کے سسر اور محمد کے سب سے بڑے دوست کو کیوں نہیں بلایا please بتائیں کیا عمر کو بلایا تھا حضرت عمر کو بلایا تھا حضرت عثمان کو بلایا تھا حدیث میں نہیں لکھا حدیث میں نہیں لکھا نہیں بلایا حیثہ تو نہیں ہے لیکن ابو بکر کو نہیں بلایا یہ تو لکھا ہے لوگوں کا اشکال ہو سکتا ہے کہ امیر المومین اشکال بچے اشکال حدیث آگے پر سبر کر چپ بولینا حدیث آگے پر فاطمہ کے مرنے کے بعد اس سے پہلے نہیں سو علی فاطمہ کے ساتھ کھڑا رہا اس یار پیش میں بولتے ہیں سننا تم لوگوں نے ہوتا نہیں اور اس کا مائک بھی صحیح نہیں ہے سب سے بڑا پرابلم یہ علی جو ہے یہ آپ دیکھیں حدیث کے مدعاوک علی فاطمہ کے ساتھ کھڑا رہا in opposition of ابو بکر اور فاطمہ کے مرنے تک اس نے ابو بکر کے ساتھ allegiance نہیں گی فاطمہ کے مرنے کے بعد جب اسے دیکھا کہ اب وہ اکیلا رہ گیا ہے تو علی نے ابو بکر کے allegiance کی hence علی فاطمہ کے ساتھ کھڑا تھا side پہ نہیں تھا اب مجھے یہ بھائی صاحب بتائیں جو انہوں نے دو مدعے رکھے تھے وہ ختم ہوئے کے نہیں ہوئے ان کے بتائیں سر بالکل ختم ہو گئے بڑی میر بانی آگے آگے بولیں بتا تو رہا ہوں کہ حضرت علی نے دوستی کی تھی کی نہیں ابو بکر سے مرنے کے بعد حضرت فاطمہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے چھ مہینے کے بعد موت ہو گئی وقت ہی نہیں ملا چھ مہینہ چھوٹا پیریڈ ہے چھوٹا ہے پیریڈ ہے چھ مہینہ بلکل چھوٹا پیریڈ ہے صحابہ اکرام تو سالوں سال ملاقات نہیں کر پاتے تھے لڑائی وغیرہ جنگ و جدال جنگ و جدال لینا حقیقت لیکن ان سے حقیقت آ گئی کہ یہ سالے سوری مطلب یہاں پہ ایک حقیقت تو یہ آ گئی کہ یہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے جنگ و جدال میں ہی لڑائی جھگرے میں ہی تھا صحابہوں کا تینکیو بھائی عبداللہ بھائی ختم ہو گئی آپ کی ختم ہو گئی ختم ہو گئی آپ کی ساری حجت کسی اور سے اب بات کریں آپ کی حجت آ گئی ہے اور ختم بھی ہو گئی آپ کی آرگیمنٹ اب آپ کی بات کچھ نہیں رہا بھائی سہیل بھائی ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں سوریش بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں سورب سورب میں سورب دو بات ایک سکر عبداللہ ایک سکر عبداللہ آپ کو میوٹ کریں بڑا اچھا سوال آیا بڑا اچھا سوال آیا سہیل بھائی سورب بھائی کے ساتھ کافی پینے پسند کریں ہم ورچول ورچول کافی پینے سورب بھائی سورب اچھا میں اس پوائنٹ اورے کے گاہٹ کر رہا تھا ایڈم کہ عالی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں علم ہوں تو علم کا دروازہ جو ہے وہ علی ہے بے شک تو علی کو یہ پتا نہیں کہ حضرت حاتیما کی جو مانگ ارے رکھو یار عبداللہ پوائنٹ تو رکھ لینے تو پورا کیا علی کو یہ پتا نہیں تھا جو علم کا دروازہ ہے کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ حق پہ نہیں ہے اس معاملے میں کیوں حضرت فاطمہ کو کیوں حضرت فاطمہ کو انہوں نے نہیں سمجھایا کہ بھائی آپ اس معاملے میں غلط ہو حضرت ابوبکر سیئے کیوں نہیں سمجھایا کیا ان کو بھی علم نہیں تھا سارا علم حضرت ابوبکر کو تھا ضرور سمجھایا ہوگا کہاں سمجھایا ضرور سمجھایا ہوگا کہاں حدیث دکھا ہے ہوا میں سمجھایا ہوگا یہ سب ہوا فائننگ کرتا ہے کسی دھاردار بندے کو لاتے ہیں انجینئر عباس آئے ہیں سر اب آپ سے باقی بات یہ بات نہیں کریں گے سر آپ کا پوائنٹ آگیا ہم نے سن لیا اور آپ کے پوائنٹ کے آنسرس بھی دے دیئے اب آپ ہاں نے تو سرکولر موشن میں جائے گا اب ہم نے جلیبی نہیں مزید بنوانی سر بہت شکریہ سر ہیش فر آئیشہ فاتما موسیقی